ہم پہ پھر رحمت اور شفقت کی نظر کی اور ہمیں قبول فرمایا انشاءاللہ اور اپنی رحمت سے اپنی ذکر کے لیے توفیق بخشی اور وہ ذکر بھی کیا کہ قرآن حدیث سنہ سیرہ والحمدللہ رب العالمین اور سیرہ میں آج ہم فیض لے رہے ہیں غزوہ احد سے اور آج آخری ہم اس سے انشاءاللہ مرحلے سے گزریں گے کہ سورہ ہم نے عالم ران میں اس کی ڈیٹیل اگر پڑھنی ہو تو اللہ کریم نے اس کی ڈیٹیل سے بات کی سورت غزوہ احد کے بارے میں اور اللہ کریم انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہم نے پڑھا اس کے مطابق یہ تھا کہ پچھلے ہمارے جو لیکچر کے ڈیٹیل ہم نے کوشش کی کہ تھوڑا بہت اس میں ڈوبیں ڈوبکی لگائیں اور انشاءاللہ اور اس کی تاثیر انشاءاللہ لیں اللہ کریم ہم سے اس کو قبول فرمائیں کہ سلطان بھی تو سرکار بھی تو وہی قبول فرمائے گا انشاءاللہ ہم لوگوں نے اخلاص کے ساتھ اس کو پڑھنے کی کوشش کی ہے تو پڑھا ہم نے پیچھے کیا تھا نئے آنے والوں کے لیے آج کیونکہ یہ ہمارا آخری ہے تو اس کو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ آپ ذہن میں آپ ویجیولائز کریں کہ مدینہ منورہ ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا اور خواب کیا دیکھا کہ اور وہ خواب سنایا بھی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خواب دیکھتے تھے تو خواب سناتے تھے اور شیئر کرتے تھے صحابہ اکرام کے ساتھ اور آپ نے غزوہ عہود سے پہلے جو خواب دیکھا وہ آپ نے صحابہ اکرام کو سنایا اور اس کی تعبیر بھی ان سے بتائی لیکن سب کا خیال تھا کہ شہر سے باہر نکل کے غزوہ لڑا جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات مانی مدینہ سے باہر نکلے اور راستے میں کفار اتنے غصے میں تھے کہ انہیں چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت بیوی آمنہ کی قبر کو کھیڑا جائے لیکن اللہ پاک نے ان کے اس خطبناک عزائم کو پنپنے نہیں دیا اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عود کے بدان میں اترے یہاں پہ آپ نے ماجرین قبیلہ عزائم سب کو متین کیا اور چالیس افراد یا پچاس افراد پہ زیادہ روایات میں ہے آپ نے حضرت عبداللہ بن جبیر کی سرکردگی میں گھاٹی کے اوپر چوٹی کے اوپر جو پیچھے سے حملے کا راستہ تھا وہاں پہ پچاس صحابہ کو کھڑا کیا اور انہیں کہا کہ ہر حال میں آپ نے یہاں ہی رہنا ہے یہاں سے نہیں لنا لیکن مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا شروع جنگ میں اور وہ صحابہ عزت عبداللہ بن جبیر کے روکنے کے باوجود ان میں سے صرف نو صحابہ وہاں بچے تھے اور یہ لوگ جو ہیں مالی غنیمت کی کولیکشن بھی اور پھر یہ بھی تھا کہ جنگ تو ہم جیت چکے ہیں دشمن میدان چھوڑ چکا اس کے پیر اکڑ چکے لیکن عزت خالب بن ولید اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے انہوں نے پیچھے سے سوچا کہ گھاٹی اب خالی ہو چکی ہوگی پہلے بھی وہ حضرت اکرمہ کے ساتھ وہاں سے دو دفعہ ٹیک کر کے موکی کھا چکے تھے لیکن اب انہوں نے سوچا کہ مالی غنیمت کے لالش میں یقیناً یہ لوگ جگہ چھوڑ چکے ہوں گی اور میں نے آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ نے کبھی یہ نہیں سوچنا کہ صحابہ سے غلطیاں ہوئی ہیں کوئی نبی کوئی یعنی جو صحابی ہے وہ سارے ستاروں کی ماند ہے ان سے تو اللہ پاک غلطیاں کیسے کرا سکتے ہیں نبیوں پہ تو وہی آتی ہے اور جبرائیل اللہ اسلام سے ان کی مدد کی جاتی ہے اور یہ سیلیکشن ہوتی ہے جہاں تک صحابہ کا ایک تعلق ہے وہ نبی کے چاہنے والے نبی کا دیدار کرنے والے نبی سے فیض پانے والے تو لہٰذا وہ ستاروں کی ماند ہیں اگر ان سے اس طرح کی سلسلے ہمیں اسٹری میں ملتے ہیں تو وہ تقوینی امور کے تیت اللہ پاک ان سے غلطیاں کرواتے ہیں لگسٹرییں کرواتے ہیں ان کے پیٹ پھسلواتے ہیں تاکہ آنے والی امت کے لیے اس میں لیسن ہو لرننگ ہو سبق ہو تو یعنی اس میں اطاعت کا ہمیں سبق ملتا ہے کہ جس چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائیں اس سے ہم باز آجیں اگر ہم باز نہیں آئیں گے تو نقصان اٹھائیں گے جیسا کہ غزوہ اہود میں ہوا اور پھر پیچھے سے اٹیک ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ زخم کاری زخم چہرے پہ بھی اور آپ ایک گڑے میں بھی گر گئے اور اس کے بعد حضرت یعنی صحابہ اکرام نے آپ کے گھیرہ ڈالا حضرت اللہ کی بہادری اور پھر حضرت امارہ خواتین میں بھی اس میں بہادری دکھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اس چنگل سنکال کے پہاڑ اہد کی گھٹی پہ چڑے اور وہاں پہ ابو سفیان سے بھی تو تو میں میں بات چیت چلی اور اس نے کہا کہ اگلے سال پھر ملیں گے جنگ یہ برابر رہی کالام نے یہ دیکھا تھا کہ یہ جنگ برابر تھی کیونکہ نہ تو دشمن میدان میں ٹکا اگر وہ نہ اسے کوئی مالیہ نہیں مت ملا اور نہ ہی قیدی ملے جو کہ فتح کی علامتیں ہوتی ہیں ان میں سے کچھ بھی نہیں پلا ابو سفیان نے سوچا کہ راستے سے دوبارہ واپس آئیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ اپنا روب ڈال دیا مسافروں کے ذریعے کہ انہیں جا کے کہیں کہ ہم اٹیک کرنے والے ہم ان کے پیچھے ہی آ رہے ہیں تو وہ ڈر کے واپس بھاگ گئے تو جنگ اہد کی یعنی تمام مراحل تمام تفصیلات سمیت جو ہم نے پڑا اس میں بڑی بیسیں کی گئیں ہیں ہم اتنی لمبی چوڑی بیسوں کا نہ وقت ہے اور نہ موقع ہے کہ ہم اس میں پڑے کوئی ہم نے اس پہ ریسرچ پیپر یا کوئی تیسیز تو لکھنا نہیں ہے ہم تو اس سے بڑی سادگی سے پڑھ رہے ہیں کہ وہ اس میں سے موتی چون رہے ہیں اور جس سے ہم اپنی زندگیوں کو انشاءاللہ سموارے تو اس بات کو کتہ ہی طور پر ہم اپنے دل سے نکال دیں کہ یہ جنگ مسلمانوں نے ہاری تھی ایسا نہیں ہے بلکہ اس جنگ میں ہارتا ہوئے جو کیمپ چھوڑتا ہے مسلمانوں نے تو اپنا کیمپ نہیں چھوڑا آپ پہاڑ کی چوٹی پہ موجود رہے پھر مدینہ آئے رات بسر کی دوبارہ ان کا پیچھا کیا اور مدنی لشکر کے بڑے ایسے میں یہ بات سہی ہے کہ اتھل پتھل بھی بچی بعد نظمی بھی ہوئی کچھ لوگوں نے جنگ کے دوران مدینہ کراہ بھی اختیار کی لیکن انتہائی دیدہ دلیری سے وہ صحابی لڑے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پس لارے آزم کے گرد تھے وہ نو صحابہ جن میں سے سات شہید ہوئے وہ تو ہم نہیں بھول سکتے تو لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسلمان کا پلڑا انتہائی ہلکا ہوا مکی لشکر کا انہیں تاقب بھی کیا تو یہ بھاری پلڑا ہوتا ہے تو بندہ تاقب کرتا ہے اگر نقصان ہوتا تو آپ بیٹھ چاہتے ہیں مدینہ جا کے اور کوئی ایک مسلمان بھی پھر کفار جنگ کے تیسرے راؤنڈ کے لیے تیار ہی نہیں ہوئے راستے میں سے ڈر کے بھاگے حالانکہ اسلامی نشکر ابھی اپنے کیمپ میں ہی تھا اور اس کے علاوہ کفار نے میدان جنگ میں ایک یا دو دن قیام نہیں کیا جو کہ عرب کا دستور تھا پچھلی جنگوں میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ جو جیتتا ہے وہ میدان میں یعنی پھیڑ جاتا ہے تھسے سے فاتحین کا یہ دستور ہے کہ وہ میدان نہیں چھوڑتے یہ فتح کی ایک انتہائی ضروری علامت ہے مگر کفار نے تو فوراں اپنے گجاوے کچھے اور گھوڑے لیے اور بھاگ کڑے ہوئے میدان خالی کر دیا اور اگر ان میں یعنی اگر وہ جیتے ہوتے تو مدینہ تو اس وقت بالکل خالی تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تو اس وقت میدان احد میں تھے میتوں کو دفنا رہے ہیں شہودہ کو دفنا رہے ہیں زخمی حالت میں ہیں تو یہ سیدھے مدینہ جاتے نا وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا بہت کم لوگ تھے یہ عورتوں بچوں کو قیدی بنا سکتے تھے یعنی لیکن انہیں جرت نہیں کی حالانکہ یہ شہر چند قدم کے فاصلے پہ تھا اور کھلا پڑا تھا راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی تو یہ بھی ان کی نقامی کی طرف یعنی دلیل جاتی ہے لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کو ذرا سخت قسم کی ذکھ پہنچی ہے اور اسلامی لشکر جو ہے کلی طور پر نہ قید ہوا نہ گرفتار ہوا نقصان ہوا ہے لیکن انہیں ان کا چنگل توڑ دیا اور پھر واپسی پر ابو صفیان کی اجلت اور تیزی اس بات کی گماز تھی کہ اسے خطرہ تھا کہ اگر جنگ کا تیسرا راؤنڈ شروع ہوا تو اس کے لشکر کو سخت تباہی ہوگی اور ابو صفیان کا یہ موقف بھی آتا ہے کہ اس نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ ہمرالاسود میں آکے رکے ہیں تو وہ واپس نہیں آیا یعنی وہ چاہ سکتا تھا کہ واپس آئے اور فیصلہ کن جانگ کرے لیکن ایسا نہیں ہوا اور اسی جانب اللہ پاک نے قرآن پاک نے صاف 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 بتا دیا وَلَا تَعِنُوا فِي بْتِغَاءَ الْقُومِ اِن تَقُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ کہ مشرقین یعنی تم یعنی جو قوم ہے مشرقین کی اس کے تاقب میں ڈھیلے نہ پڑو اگر تم علم یا دکھ محسوس کر رہے ہو تو تمہارے ہی طرح وہ بھی دکھ محسوس کر رہے ہیں تم لوگ اللہ سے اس چیز کی امید رکھتے ہو جس کی امید وہ نہیں رکھتے یعنی اللہ پاک حوصلہ دے رہے ہیں تم ہی زخمی نہیں ہو وہ بھی زخمی ہے ڈرنا نہیں ہے آگے بڑھو اور تمہیں تو اللہ سے امید ہے انہیں تو اللہ سے امید ہی نہیں ہے ان کا تو کوئی وارث اور نصیر ہی نہیں ہے تو لہٰذا اللہ پاک ان کو تسلی دے رہے ہیں تسلی دے رہے ہیں اور قرآن مجید میں یعنی منافقین کا جو موقف ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے یہ بھی بے نکاب کیا ہے کہ ان کے سینوں میں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عداوت ہے اس کا پردہ چاک ہو گیا ہے وہ عداوت کیا تھی آپ کو پتہ ہے عبداللہ بن نبی این جنگ کے موقع پر تین سو بندے لے کے لگا چلا گیا تو اس جنگ کا ایک سب سے بڑا جو ٹرننگ پوائنٹ تھا بے نکاب ہو گئے منافق اور صورت آل عمران میں اللہ پاک نے ساٹھ آیتیں اس غزوے کے بارے میں نازل کی اس کے ابتدائی دور کا ذکر کیا اور اس میں وہ کہا کہ یاد کرو جب تم اپنے گھروں سے نکل کر مدانِ عہد میں گئے اور وہاں مومنین کو قتال کے لیے جا بجا مقرر کر رہے تھے یعنی دستے لگا رہے تھے عبداللہ بن جبیر مہمنہ مہسرہ یعنی اللہ پاک نے پوری ڈیٹیل اس کی بتائی ہے پھر اس کے نتائج پر بھی اللہ پاک نے روشنی ڈالیا آپ نے فرمایا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ مومنین کو اسی حالت پر چھوڑ دے جس پر تم لوگ ہو یہاں تک کہ خبیص کو پاکیزہ سے علاق کر دے اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تمہیں غیب پر مطلع کرے لیکن وہ اپنی پیغمروں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے بس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اگر تم ایمان لائے تقوی اختیار کیا تو تمہارے لیے بڑا عجر ہے علامہ ابن قیم نے بڑی تفصیل سے اس غزوے پر بیعت کی ہے بیعث کی ہے حجر اسکلانی نے بھی اس پر بہت ڈیٹیل سے لکھا ہے کہ غزوہ عود اور اس کے اندر مسلمانوں کو پیش آنے والی زک کسی بڑی نعمت سے کام نہیں تھی کیوں؟ مثلا مسلمانوں کو مصیبت کے برے انجام کا اندازہ ہوا اور اس موقع پر پھر ڈٹ جانے کا انہیں سبق سیکھا کہ جو حکمر رسول دیں اس کو ماننا ہوتا ہے اگر اس کی اخلاع ورزی کریں تو بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور ایک حکمت پیغمبروں کی سنت کا اظہار بھی اس غزوے میں تھا کہ پہلے دکھ میں ڈالا جاتا ہے پھر انجام کامیابی ہوتی ہے یہ حکمت اس میں پوشیدہ تھی اگر ہمیشہ کامیابی ہی کامیابی حاصل ہوتی ہو تو اہلے ایمان کی صفحوں میں تو لالچی لوگ آ جائیں گے وہ کہیں گے کہ یہ تو ہمیشہ جیت کیاتے ہیں مالے گنیمت ملے گا ملو ان کے ساتھ ٹھیک ہے نا اس لیے اگر ہمیشہ شکستی ہو تو پھر بھی مقصد پورا نہیں ہو سکتا لوگ چھوڑ جائیں گے تو حکمتِ الٰہی کیا ہے کہ دونوں صورتیں پیش آئیں تاکہ صادق اور قاضب میں تمیز ہو سکے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے اس لیے تو منافق بے نکاب ہوگے بزدلوں کا پتہ چل گیا یہ غزوہ سنتِ رسول اللہ ہے انمال اسرے یسرہ جیسے ہماری زندگیوں میں بھی اس میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے کہ بدل کے میدان میں بہت زیادہ یعنی مارکہ مسلمانوں کے حق میں رہا عود میں ان کو تکلیف اور ذکر پہنچی ہمیں جب خوشیاں مل رہی ہوتی ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب اویشہ خوشیاں ملنی ہیں ہم اللہ کے چونے ہوئے لوگ ہیں ہم پہ بڑے انام ہو رہے ہیں اور یہ انام جاری ہو ساری رہیں گے پھر ہم میں تھوڑی وہ میں آ جاتی ہے کہ ہم بڑا ذکر کرتے ہیں ہمیں باتیں کرتے ہیں رابا ہم سے راضی ہم نے منا لیا تو پھر ازمائش آتیت پھر ہم بل بلاتے ہیں کہ یہ کیا ہوگیا ہم تو اتنی تصویہ نمازیں ذکر اس کو راضی ایسا نہیں ہے یہ انبیاء پہ یہ ٹیسٹ آئے اور ہمارے لئے یہ زندگی میں سیکھنے کو آیا کہ اگر مشکلیں آتی ہیں تو اس کے ساتھ آسانی آتی ہے اور ٹیسٹ آتے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سے لادلہ اور پیارا اللہ کا کون ہوگا اور ان پہ یہ اتنی بڑی جو تکلیف آئی ہے یہ سنت ہے اللہ کی سنت اللہ ہے کہ انہمال اسری یسرہ ہر مشکل کے ساتھ اللہ پاک نے آسانی لکھی اور اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ بندے کا غرور ٹوٹتا ہے سبر آتا ہے کیونکہ بدر میں جو اتنی آسانی سے تھا تھا جنگ جیتی اور ان کے ستر سردار بڑے بڑے قبیلوں کے لیڈر جو ہیں وہ کومے میں گرا دیئے مار کے ان کی لاشیں تو بندے کے دل میں یعنی مسلمانوں کے دل میں یہ بات آئی تھی کہ اس دفعہ تو ہم ان کی گردن ہی مار کے آ جائیں گے تو اللہ پاک نے ابتلاہ سے جو دوچار کیا تو اس میں کیا ہوا کہ جن کا ایمان کمزور تھا انہوں نے واب اللہ شروع کر دیا اوزاری او فغان فرق پیدا ہو گیا اس سے ایک حکمت اس میں یہ بھی تھی کہ اللہ نے اہل ایمان کے لیے اپنے اعزاز کے گھر یعنی جنت میں کچھ ایسے درجات تیار کر رکھے ہیں جہاں تاکہ ان کے عمال آسانی سے نہیں جاتے لہٰذا ان پہ مشکل ڈالی جاتی ہے ابتلاہ ڈالا جاتا ہے کچھ ایسے سباب اللہ پاک پیدا کرتا ہے کہ اس بندے پہ مشکل آئے وہ صبر کرے پھر میں اس کا الیجیبل کروں جنت کا جو ہمارے لیے درجات میرے سونے راب نے بنائے ہیں نا وہ بہت ہائی لیول کے ہیں بعض وقت ہمارے عمال یا ہماری بشری کمزوریاں اہل ہوتی ہیں کم ہوتی ہیں کمزور ہوتی ہیں ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں پھر میرا رب ہم پہ مشکلیں ڈالتا ہے کہ ان کی دھلائی ہو کلینزنگ ہو they will be eligible for that caliber for that designation جو ہمارے لیے وہ جو محلات ہیں نا اس میں جانے کے لیے اللہ پاک ہمیں اس کے مطابق اس کے قابل کر رہے ہوتے ہیں اور ایک حکمت یہ بھی تھی کہ شہادت اولیاء کرام کالہ ترین مرتبہ ہے تو یہ مرتبہ اگر جنگ میں شہادت نہ ہوتی تو وہ شہودہ جنت کے باغوں میں اور جس کے بارے میں قرآن میں دو جگہ پہ آتا ہے کہ شہیدوں کو مردانہ کو مفہوم ہے انہیں اللہ کے ہاں سے روزی دی جاتی ہے تمہیں شعور نہیں ہیں شہید زندہ ہے اور عدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کی دن وہ ایسے ہی اٹھے گا اپنے انہیں کھپڑوں میں اسی طرح خون رس رہا ہوگا زخموں سے اور وہ اس خون میں سے مشک امبر کی خوشبویں نکل رہی ہوں گی اور شہید کے بارے محدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ چاہے گا کہ میں سو دفعہ زمین پہ جاؤں سو دفعہ مارا جاؤں اور یہی لذت مجھے ملے جو شہادت کی ملی ہے تو لہٰذا یہ عزاز بھی تو دینا تھا نا صحابہ کو اللہ کریم نے تو اگر یہ حکمت نہ ہوتی یہ سلسلہ نہ بنتا تو پھر تو وہ عزاز سے محروم رہ جاتے اور اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ اپنے دشمنوں کو ہلاک کرنا چاہتا تھا لہٰذا اس نے اسباب پیدا کیے کہ ایک دفعہ جب وہ عزاز پہنچائیں گے اور پھر وہ پلٹ کے آئیں گے اور جب وہ پھر آئیں گے خندق میں تو پھر بھی ان کی گردنیں ماری جائیں گی تو لہٰذا اوہد جو ہے اس کے بعد مسلمانوں کی شورت کو تو بہت سا کو نقصان پہنچا ان کی آبا تقریبا وقتی طور پر اکھڑی مخالفین کے دلوں سے ان کی حیبت بھی جاتی رہی اور داخلی انتشار بھی ہوا خارجی بھی یہودی بھی سارو اٹھانے لگے مدینہ کے اور منافقین نے بھی گھٹ چوڑ کر لیا اور ہر طرف خدرات یعنی جہود منافقین بددو سارے کھل کے عداوت پہ آئی انہیں لگا کہ یہ کمزور ہو گئے ہیں ان کا کسی طرح بھی کام تمام ہم کر سکتے ہیں اور ابھی اس غزبے کو دو مہینے نہیں گزرے تھے کہ بنو اسد ایک قبیلہ تھا اس نے مدینہ پچھا پہ مارنے کی تیاری کی اور کچھ نے جرت بھی کی داست صحابہ کو شہید ہونا پڑا اور ٹھیک اسی مہینے میں بنو آمر نے بھی دکھا بازی کی اور ستر صحابہ کو بلا کے شہید کر دیا بہر مہنہ کا جو واقعہ ہے آپ نے پہلے سنا ہوا ہے اسی دوران بنو نظیر نے بھی کھلی یہود نے اداوت کی یہاں تاکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چار ہجری میں شہید کرنے کی کوشش کی بنو خطفان نے بھی یعنی آس پاس کی جو قبیلے تھے وہ سر اٹھانے لگے اور اس سے یعنی مسلمانوں کو وقتی طور پہ نقصان ہوا لیکن ان کی لرننگ کے لیے بہت کچھ تھا اور غزبہ عہد کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایک ٹیسٹ کہہ سکتے ہیں اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شہادت سے سرفراز کرنے کے لیے اللہ پاک نے کیا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ منافقین کا و بے نکاب کرنے کے لیے اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عطاعت رسول اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر میرا رب ہوا اکھیڑ دے گا چاہے ہم یہاں کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں تو چاہے ہم کسی اپنی زمبیل کے اندر گھس جائیں جب نبی کی عطاعت اور محبت ہمارے دل سے یعنی اس طرح کا جذبہ نہیں ہوگا ان کی بات ماننا نہیں آئے گی ٹھیک ہے نا کہ ہم ایمان لائے اور ہم نے مان لیا آتی اللہ جب نہیں آئے گی تو آتی الرسول یہ اپس میں انٹرلنک ہیں کیونکہ نبی کی عطاعت رب کی عطاعت ہے لہٰذا اللہ کریم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سکھائیں اور اس پر عمل کرنا آسان فرمائیں اور انشاءاللہ ان کی سنہ اور سیرہ اور اس طرح بیٹھنے کا فیض نسلوں میں منتقل کر فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجاتِ طیبہ کے بیارے میں ہم بہت سی چیزیں چھوٹی چھوٹی پا رہے ہیں فیڈ بیک آ رہے ہیں کہ سب اس پر عمل کر رہے ہیں اور ان کو اچھا لگ رہے ہیں کہ وہ چیزیں جو ان نے زندگی میں یا سنی یا انسنی ہو گئیں یا پھر یہ ہے کہ اس طرح سے اہمیت نہیں تھی جس طرح رمضان کی برکت سے اب ہو رہی ہے تو پوچھا گیا ہے کہ سلہ رحمی جو ہے آپ کہتے ہیں کہ اچھا سلوک کریں رشتہ داروں سے بعض وقت ہم مستقل اچھا سلوک کر رہے ہیں لیکن رشتہ دار ہمیں گزند پچھا رہے ہیں نقصان پچھا رہے ہیں نو لفٹ پہ رکھ رہے ہیں ہمارے کسی حسان کا پراپر جواب نہیں دیتے ہم معافیہ مانگتے ہیں وہ پھر رس رس جاتے ہیں راضی نہیں ہوتے رستے رہیں آپ مستقل آجزی کا رویہ اختیار کریں معذرت خانہ رویہ اختیار کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک صاحبی نے آکے اسی قسم کی شکایت کی تھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ گویا آپ ان کے موں میں خاک جھونک رہے ہو اگر باقی یہ ایسا ہے تو آپ جو ہے کرتے جائیں انشاءاللہ ایک دن آئے گا اور اس کا طریقہ آسان کیا ہے کہ آپ ان کی روح کو حدیہ کریں اپنا ذکر جیسے آپ نے صورت اخلاص کی تصویح پڑی آپ ان کی روح کو حدیہ کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑا عمل ہے تو آپ ایک دفعہ صورت فاتحہ تین دفعہ صورت اخلاص کلو والا خد تین دفعہ پڑھیں اولا خدروشی پڑھ کے آپ اپنی مدر اللہ ہیں بہو ہیں درانی جٹھانیاں جو بھی ہیں ان کو جو ناراض انشتدار ان کو حدیہ کریں دیکھیں دنیا کے توفے ہم دیں تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس سے محبت بڑھتی ہے تو جو دین کا توفہ ہے جو ذکر کا توفہ ہے عبادت کا توفہ ہے اس کا نور ان کے دلوں کو انشاءاللہ صاف کرے گا تو یہ دلوں کو ذکر حدیہ کیا کریں تو اس سے بھی انشاءاللہ ان میں صلح کا رجحان پیدا ہوگا اور زیادہ مطلب ان کے ساتھ گوڑی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے بس یہ ہے کہ اسلام دعا تک ان کے بیمار پرسی اچھے برے وقت میں ان کو کیر کرنا اگر وہ اس کا قابل نہیں ہے کہ زندگی کی دوڑ میں اکنومیکلی پوری طرح داخل ہو سکیں تو ان کی ہیلپ کرنا دین کی کوئی اچھی بات آپ کو پتا چلی ہے تو ان کو فاورڈ کرنا اس طرح کے آپ کام کریں لیکن یہ میں کبھی بھی نہیں کہوں گی کہ آپ لمبے چھوپے ڈال لیں اور ان کے ساتھ دن کو گئے اور چار چار گھنٹے بیٹھے ان کا بھی وقت ضائع کیا اپنا بھی کیا پھر ان کو جوڑا دیا پھر امید رکھی کہ میں نے تو اس کو بریزے کا دیا تھا تو اس نے مجھے یہ برینڈی نہیں دیا یہ اتنی گہ رہی میں نہیں آپ سے کہہ رہی ہاں کوئی ضرورت مند رشتہ دار ہے اس کو وہ دیں جس کو آپ دینے کے بعد اسی وقت بھول جائیں اتنا ہی دیں جتنا آپ اسی لمبے وہاں کھڑے کھڑے آپ کے دل سے وہ مٹ جائے وہ دیں واپسی کی امید نہ رکھیں میں نے اس کی دعوت کی اس نے میری دعوت نہ کی میں نے اس کو جوڑا دیا اس نے مجھے نہ دیا اس طرح کے پلیز یہ چھوٹی حرکتیں ہیں مومن کو سوٹ نہیں کرتی مومن تو بڑا سخی ہے مومن تو بڑا کلے دل کا ہے صحاوتی مومن کی شان ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑے اس کا رزق شادہ ہو اور وہ بری موت سے مرے نہ مرے یعنی بری موت سے بچے تو اس کو لازم ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے کتنا فائدہ ہے کیا آپ نے اچھا سلوک کیا عمر میں برکت آ جائے گی رزق میں برکت آ جائے گی اور بری موت سے بچ جائیں گے خاتمہ بالخیر سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص صدقہ دیتا رہتا ہے اور اپنے رشتے ناتے والوں سے اچھا سلوک کرتا ہے اس کی عمر کو اللہ دراز کرتا ہے اور اس کو بری طرح مرنے سے بچاتا ہے اس کی مصیبتوں اور آفتوں کو دور کرتا ہے آپ نے فرمایا رحم خدا کی رحمت کی ایک شاخ ہے یہ صلح رحمی جو ہے نا رحم یہ خدا کی رحمت کی ایک شاخ ہے اس سے اللہ نے فرما دیا ہے کہ جو تجھ سے رشتہ جوڑے اس سے میں بھی رشتہ ملاؤں گا جو تیرے ساتھ رشتہ توڑے گا اس سے میں بھی رشتہ توڑ دوں گا یہ بخاری شریف میں ہے یعنی اگر ہم صلح رحمی کرتے ہیں تو رب سے ایکچولی رشتہ جوڑ رہے ہوتے ہیں رشتہ داروں سے نہیں جوڑ رہے کیونکہ صلح رحمی میں جو رحم ہے وہ اللہ کی رحمت کی ایک برانچ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت اس قوم پر نازل ہی نہیں ہوتی جس میں ایسا شخص موجود ہو جو اپنے رشتے ناتوں کو توڑتا ہو یہ بہیکی میں ہے آپ نے فرمایا بغاوت اور قطع رحم سے بڑھ کر کوئی گناہ کا سبب نہیں اس کی سزا دنیا میں بھی دی جائے گی اور آخرت میں بھی یہ ترمزی میں بھی ہے رب دعود میں بھی ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ اپنی بہووں پہ ظلم کر کے یا ساسوں پہ ظلم کر کے یا درانیوں چٹانیوں سے لڑ لڑ کے اور آپ مزے سے کفن پین کے اور قبر میں اتر جائیں گے نہیں دنیا میں دیکھنا پڑتا ہے دنیا میں یہ بدلہ یہ صدی سے مبارکہ میں ہے جو ترمزی رب دعود کی میں نے آپ کو سنائی ہے کہ اس کی سزا دنیا میں بھی دی جائے گی اور آخرت میں بھی اس کا عذاب ملے گا آپ نے فرمایا جنت میں وہ شخص گسنے ہی نہیں پائے گا جو اپنے رشتے ناتوں کو توڑتا ہو یعنی جنت کے دروازے بند ہے گسنے نہیں پائے گا یہ بخاری مسلم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتشریف لے جا رہے تھے راستے میں ایک عرابی نے آ کر آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی بات بتائیے جس سے جنت ملے دوزق سے نجات ہو آپ نے فرمایا تو ایک خدا کی عبادت کر اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کر نماز پر زکار دے اور اپنے رشتے ناتے والوں کو اچھا سلوک کرتا رہے جب وہ چلا گیا تو آپ نے فرمایا اگر یہ میرے حکم پر عمل کرے گا تو اس کو جنت ملے گی صحیح مسلم اور بخاری کی حدیث ہے آپ نے فرمایا جو شخص نرم مزاج ہوتا ہے اس کو دنیا اور آخرت کی خوبیاں ملتی ہیں اپنے رشتے ناتوں والوں سے اچھا سلوک کرنے اور پڑوسیوں سے میل جول رکھنے عام لوگوں سے خوشکلکی برتنے سے ملک بھی سرسبز ہو جاتے ہیں اور ایسا کرنے والوں کی عمریں بڑھتی ہیں یعنی یہ جو امت پہ وبا وبال آتے ہیں یہ اس وجہ سے کہ ہم نے سنن جو عمال ہے ان کو چھوڑ دیا کیونکہ اس حدیث میں کہ ملک سرسبز اور آباد ہو جاتے ہیں ہشکلکی سے ایک شخص نے آخر ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایک بڑا گناہ ہو گیا ہے میری توبہ کیوں کر قبول ہو سکتی آپ نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے اس نے کہا نہیں آپ نے فرمایا خالہ اس نے کہا جی ہاں فرمایا اس کے ساتھ اس نے سلوک کرو یعنی اگر ماں نہیں ہے خالہ چچی تائی ان کے ساتھ اس نے سلوک کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رشتہ داری کا پاس اور لحاظ نہ کرتا ہو وہ ہمارے پاس نہ بیٹھے یہ سن کر ایک شخص مجلس سے اٹھا اپنی خالہ کے گھر گیا جس سے کچھ گڑھ بڑھ تھی یعنی بگاڑ پیدا ہوا تھا وہاں جا کر اس نے اپنی خالہ سے معذرت کی قصور معاف فرمایا اور پھر دوبارہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں آکی بیٹھا تو صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ خالہ رشتہ چاچے ماں میں جو دور گھروں میں رہتے ہیں وہ یہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں میاں بچوں کے ساتھ بھی کرنی ہے بہو بیٹیوں دمادوں کے ساتھ بھی کرنی ہے کام گھر سے شروع کرنا ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا فتح کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ہم پیر دھونڈ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے گھر میں ماری ماں پیر موجود ہوتی ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتی ہمارا بابا پیر موجود ہوتی ہمیں نظر نہیں آتے ٹھیک ہے نا تو لہٰذا آپ کیا کریں گھر سے صلح رہمی گھر سے کام شروع کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے چار قسم کی اخراجات ایسے ہیں کہ قیامت کے دن ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا کہ آپ چار جگہوں پر پیسے خرچ کریں اس کا کوئی حساب میرا رب نہیں لے گا کہاں کہاں جو خرچ آپ اپنے والدین پر کریں اس کا حساب نہیں ہے اور کیا چاہیے کھل کے خرچ کرو کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے اور جو افطار کے لیے خرچ کریں جو سیری کے لیے خرچ کریں وہ خرچ جو اپنے گھر والوں پر کیا جائے دیکھیں آپ گھر والوں پر خرچ کر رہے ہیں صدقے کا عجر مل رہا ہے اور ویسے بھی جو ماں باپ پر مال خرچ کرتا ہے اس کا مال ختم نہیں ہوتا جو استادوں پر لگاتا ہے اس کا علم کبھی ختم نہیں ہوتا یہ اللہ پاک کا نظام ہے اللہ کریم آپ کو صلح رحمی کی توفیق دے اور اپنے والدین کی قدر اپنے رشتے ناتوں کو ترہم کو انشاءاللہ بڑھائے آپ سے اس سوال کو قبول مجھے پتہ ہے آپ سب لوگ بہت کرتے ہیں لیکن بعض کاتھ شوہر بیویاں یہ تھوڑی سی سے محروم رہ جاتی ہیں شوہر سمجھتا ہے کہ مجھے اپنی ماں کی ساتھی صلح رحمی کرنی ہے خال اللہ کے ساتھ وہ بیوی کے بھول جاتا ہے جو بالکل اس کے ساتھ بستر پہ ہے تو لہٰذا بیوی سے کام شروع کریں محبت، ترہم، صلح رحمی اور پھر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اسی طرح ساس یہ سمجھتی ہے کہ مجھے محلے کی سارے گھروں میں کھانا بھی بجواننا ہے ان کے بیمار پرسیاں بھی کرنی ہے لیکن پاس بیٹھی بہو نظر نہیں آتی تو لہٰذا گھر سے ہمیں کام شروع کرنا ہے انشاءاللہ کل ہم گوشت کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسا گوشت کھانا پسند تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور جنت کے کھانوں کا سردار گوشت ہے یعنی اسے گوشت کو سارے سالنوں کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سردار قرار دیا ہے اور پھر قرآن میں بھی تو آتا ہے نا یعنی پسندیدہ پرندوں کا گوشت ہے تو اس میں مرک کا گوشت دیا جاتا ہے وہ بھی تو پرندہ ہے تو گوشت کھانے سے دفیقریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز بقائدگی سے گوشت کھانے کو یعنی پسند نہیں فرمایا اور ابن اکیم کی بھی روایت ہے کہ اگر چالیس دن تک مسلسل بندہ گوشت کھائے تو اس کا خون میں فساد پیدا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا اور ہر روز یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدیث بھی ہے کہ اگر میں خواہش کرتا تو ہر دن گوشت ملے تو میں نوازہ جاتا مگر میں نے نہیں چاہا اور ابو دعود میں ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گوشت کی دعوت یا گوشت کے حدیعے کو رد نہ فرماؤ بلکہ آپ بھی اسے قبول فرما لیتے تھے ٹھیک ہے نا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عدیث مبارکہ کا مفہم ہے اللہ پاک میرے پیاروں پہ رحم کرے کہ فون کرنا چاہتے ہیں تو پھر کرے جاتے ہیں کرے جاتے ہیں یہ سوچے بغیر کہ آخر میں نہیں اٹھا رہی تو میں کسی کام میں ہوں مستقل مجھے پتہ آپ لوگوں کو آواز کام آرہی ہوگی لیکن کچھ شہزادے جو ہیں وہ بس ڈائل کیے جا رہے ہیں اللہ پاک ان کو برکت دے اور جو ان کی خواہشیں ارمان ہیں انہیں آفیتوں سے پورا کرے اور میرے وقت اور ارمان میں برکت ڈالے کہ میں ہر ایک سے بات انشاءاللہ کر سکوں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت بہت مرغوب تھا اور اسی میں آپ کو زہر دے کر کھلا آیا گیا تھا آپ کو یاد ہوگا اب بھی آگے ہم پڑھیں گے بھی جو پرانے ہمارے ساتھ تھی ہیں کہ فتح خیبر کے موقع پر ایک جہودی عورت کو جب پتا چلا کہ آپ کو دست کا گوشت بہت مرغوب ہے تو اس نے ایک بکری کی دستی لی اس کا گوشت پھوننا اس میں بہت سا زہر ملایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی آپ کے سامنے پیش کی آپ نے لکمہ موں میں رکھا ابھی نگلا نہیں ہے موں میں ہے تو آپ نے تھک دی اور آپ نے فرمایا گوشت نے مجھے اطلاع دی ہے کہ اس میں زہر ہے اور وہ زہر یعنی فوری طور پر نگلا تونا گیا تکلیف آپ میں رہی ہے اور جب آپ کا وصال ہوا ہے تو اس میں بھی اس وقت آپ نے بیاشہ صدیقہ سے فرمایا تھا کہ میں آج بھی خیبر کے اس گوشت کا اثر اپنے جسم میں وہ درد وہ تکلیف محسوس کر رہا ہوں اور آپ کے ایک ساتھی عزت بشیر وہ شہید ہو گئے تھے اس کو کھانے کے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حورت کو بلایا تو اس وقت آپ نے اپنے ساتھیوں سے امانہ کیا لیکن ایک صحابی نوالہ نکل چکے تھے تو اس حورت نے کہا اطراف کیا اور اس نے کہا کہ میں نے زہر اس لئے ملایا تھا کہ اگر تو آپ سچے نبی ہیں تو آپ کو پتا چل جائے گا اور اگر آپ سچے نہیں ہیں تو آپ کا کام تمام ہو جائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حورت کو معاف کر دیا اور عزت بشیر کی جو دیت ہے وہ اسے کہا کہ ادا کر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ کا گوشت پشت کا گوشت بہت پسند تھا جانور کی پشت کا گوشت اور آپ نے فرمایا تم پر لازم ہے کہ وہ کھاؤ وہ اچھا ہوتا ہے یعنی شانے کا گوشت پشت کا گوشت دستی کا گوشت گردن کا گوشت حضرت زبا بنت زہیر فرماتی ہیں کہ میں نے ایک بکری زبا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلا بے جا کہ اپنی بکری سے ہمیں کھلاو میں معذرت چاہتی ہوں آپ لوگوں کو میری آواز نہیں آ رہی لیکن میں کیا کروں یہ پاکستان سے مستقل کالز آ رہی ہیں اللہ پاک ان پر رحم فرمائے اور ان کے مسائل حل فرمائے ان سے سکھی ہو جائے اور انہیں حدائت عطا فرما دے انشاءاللہ انشاءاللہ کہ اگر ایک ہی نمبر بار بار ڈائل کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ تم سامنے بیٹھی ہو کیوں نہیں اٹھاتی اٹھاؤ نا تو یہ تو سوچیں کہ سامنے بیٹھی ہو تو لیکن کوئی کام کر رہی ہو نا پلیز اللہ پاک آپ لوگوں کو کسی کو ذک نہ کروائے اور اللہ پاک دعا کرے ان کے لئے جو وہ بھی ہیں ان کے مسائل اللہ پاک حل فرمائے ان کو کچھ ہی آتا فرمائے تو عزت دباہ بنت زہیر فرماتی ہیں کہ ان کے گھر میں بکری زبا کی گئی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلا بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بھیجا کہ ہمیں بھی بکری میں سے کھلاو تو عزت دباہ بنت زباہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ گردن کے سوا کچھ نہیں بچا یعنی مجھے شرم آ رہا ہے کہ میں آپ کی پاس گردن کا کہڑیاں زیادہ ہوتی ہیں تو بھیجوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میسی بھیجا کہ کہو کہ وہی بھیج دیں یہ جانور کا اگلا حصہ ہے ہر اچھائی سے قریب اور گندگی سے دور ہے دیکھیں پیر زمین پہ لگتے ہیں ٹانگیں پیر سر اوپر ہوتا ہے گردن اوپر ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا یہ ہر اچھائی سے قریب اور گندگی سے دور ہے یعنی اس کو افضل گوشت کرا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گردن دست شانہ پیٹ کا گوشت پسند تھا آپ نے بکری کا گوشت بھی نوچ فرمایا ہے اونٹ کا گوشت بھی آپ نے بھناوہ گوشت کھایا ہے حضرت عبداللہ بن حارس کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھناوہ گوشت مسجد میں کھایا ابن ماجہ میں ہے حضرت مغیرہ سے روایت ہے کہ ایک شاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مہمان ہوئے کھانے میں ایک طرف بھناوہ گوشت لائے گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاکو سے کٹ کر مجھے اس میں سے عطا فرماتے رہے اور حضرت جعبر فرماتے ہیں کہ میرے والد نے حریرہ بنانے کا مجھے حکم دیا میں اسے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ نے پوچھا جعبر کیا ہے اس میں گوشت ہے میں نے کہا نہیں میں اپنے والد کے پاس واپس آیا تو میرے والد نے پوچھا کہ کیا فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہتے ہیں میں نے یہ بتایا تو میرے والد نے بکری پالی ہوئی تھی انہوں نے فوری فوری طور پہ انہوں نے بکری کو زبا کیا اور اس کو اس کو بھونہ اور آپ کی خدمت میں حاضر کیا یعنی کس قدر محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ صحابہ کو آپ سے کتنا عشق تھا کہ وہ مزاجے یار سمجھتے تھے منشائے نبی سمجھتے تھے اشارہ اور ایک ہم ہے کہ ہمارے سامنے پوری سننہ حدیث پڑی جا رہی ہے لیکن ہماری زندگیہ نہیں بدلی جزاکم اللہ الخیر میری ایک بیٹی بیچ میں میسیج کر رہی ہے کہ آنٹی آپ فکر نہ کریں ہمیں آواز آ رہی ہے سبحان اللہ جزاکم اللہ الخیر واسنم جزا فی الدنیا والا آفیرات تو بہر ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا گوشت بھی کھایا ہے روٹی کے بغیر شربے والا بھی بھونا ہوا بھی اور مہمانوں کے ساتھ بھی اور دوسروں کو کھلایا بھی ہے یہ کھانے کا سردار ہے لیکن مستقل نہیں کھانا کہ چالیس دن تک حضرت علی کرم اللہ واجہو کا ایک کول میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اگر چالیس دن تک انہیں فرمایا تھا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت فرمائی تھی کہ علی چالیس روز تک گوشت مسلسل نہ کھانا اس سے دل سیاہ ہو جاتا ہے تو آج ڈاکٹرز بھی یہ کہتے ہیں کہ مستقل آپ ریڈ میٹ اگر کھائیں گے تو اس سے آپ کے دل کی شرعانے اور پھر آپ کے جسم کا نظام جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا تو لہٰذا کبھی سبزی کبھی گوشت اپنے دسترخان کو روز دیکھیں کہ کسی نہ کسی شیپ میں گوشت ضرور ہوتا ہے اگر وہ مینز کے حلیم میں ہے تو وہاں نہیں ہے تو کبابوں میں ہے وہاں نہیں ہے تو بیک میں ہے وہاں نہیں ہے تو چاول میں ہے تو اس لئے ذرا پلیز اس کو آپ ضرور دیکھئے گا سبزی دال جو سادہ غزہ ہے وہ صحت کے لئے بھی اچھی ہے اور پھر یہ ہے کہ سنت سمجھ کے جو ہم یہ پاڑے ہیں یہ سنت سمجھ کے تاکہ ہمیں انشاءاللہ انشاءاللہ سنت کی تاثیر ملے کسی نے کل ہم نے بچے کو ویلکم کرنے کے جو عمال پڑے تھے تو انہوں نے پوچھا ہے کہ ہمیں پتا چلا ہے کہ بچے کا نام اگر محمد رکھا جائے تو اس کی بڑی تاثیر ہے تو اب میں نے لفظ محمد بولا تو میرے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ خود ہی نکل رہا تھا تو مجھے اپنے چھوٹے بچے کی بات یاد آگئی کہ وہ چھوٹا تھا تو ایک دفعہ اس نے کہا کہ میرا دوست محمد ہے تو جب میں اس کو بلاتا ہوں تو میرے موسیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے لگتا ہے یعنی بچوں کو اتنا ہم کہتے ہیں کہ بھئی جب بھی نام آئے تو آپ دروشیف پڑھیں تو وہ عام بچے کا بھی نام ہو تو ان کے موں سے دروشیف نکلنے لگتا ہے تو وہی میرے ساتھ ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ بتائیں کہ ایسا صحیح ہے کہ میں نے سنائے کہ جہاں پہ محمد نام کا بچہ ہو وہاں پہ فرشتے اس گھر کی زیارت کو آتی ہیں تو امام مالک رحمت اللہ نے فرمایا کہ اہل مکہ کے ہاں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ جس گھر میں محمد نام والا کوئی بھی آدمی ہو وہ گھرانہ بہت پھلتا پھولتا ہے اور اس مبارک نام کی برکت سے ان کے پڑوسیوں کو رسک دیا جاتا ہے اور بعض خاندانوں میں مسلسل محمد ہی نام رکھا جاتا ہے اور انہوں نے تیونس کے ایک جو باعمل عالم تھے احمل اور برکات ان کے بارے میں لکھا کہ محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد چودہ پشت تک انہوں نے محمد ہی نام رکھا اور اس عالم با عالم نے مدینہ میں اتنا عرصہ گزارا تھا کہ جب وہ یہاں سے مدینہ چھوڑ کے جانے لگے تھے تو نوی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے تو انہیں فرمایا کہ تو نے کس طرح ہماری جدائی گوارہ کر لی وہ واپس لوٹے اور وہیں سات سو چوبیس میں مدینہ میں ان کا انتقال ہوا اور بزرگوں سے سنائے کہ جس گھر میں محمد یا احمد یہ دونوں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں احمد جو ہے احمد نہیں ہے یہ احمد ہے احمد کیا گا احمد تو احمد جو محمد اور احمد جو نام ہے جس گھر میں اس نام کا بچہ ہو اس گھر کی فرشتے زیارت کو آتی ہیں اور جس نے اپنے بچے کا نام محمد رکھا اللہ تعالیٰ اسے اور اس کے والدین کو بغیر بخشش کے جنت الفردوس میں بغیر یعنی بغیر حساب کے بخش دیں گے یہ بزرگوں کا کول ہے سلحہ کا کول ہے اور حیات العیوان میں ہے کہ عزرت ابن عمر نے قدیس روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے تین بیٹے ہوں اور اس نے ان میں سے کسی ایک کا نام محمد نہ رکھا ہو تو وہ بڑا بے وفا ہے جب تم اس کا نام محمد رکھو تو اسے گالی نہ دو برا نہ کہو اور نہ اس کو مارو بلکہ اس کے ساتھ عزت اور اکرام عظمت اور شرافت کا سلوک کرو ٹھیک ہے نا یہ دی اور دیکھیں اگر آپ نے محمد بچے کا نام نہیں رکھ سکے یعنی تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ ایسے اس کو محمد کہہ کے بلائیں انشاءاللہ تاثیر ملے گی ٹھیک ہے نا کہ میں جیسے بڑا عرصہ اپنے چھوٹے بیٹے کو محمد کہتی تھی اور واقعی تاثیر ملتی ہے تو اگر آپ نہیں بھی رکھ سکے تو آپ اپنے بچے کو محمد کے نام سے پکارنا شروع کر دیں اس کی تاثیر ہے اور بہت زیادہ ہے انشاءاللہ کسی نے پوچھا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ جب وباب ہو تو قنوط نازلہ پڑھنی چاہیے تو کیا اس کی کوئی روایت ہے جب آپ گھروں میں نماز پڑھیں جماعت نہیں ہو رہی تو قنوط نازلہ کیسے پڑھیں جب دشمنان اسلام کا خوف ہو مسلمانوں پر کوئی ظلم ہو رہے ہو یا مسئیبت مثلا قید وبا جیسے آپ وائرس پہلا ہوئے دشمن کے حملے وائرہ کا خطرہ ہو تو ایسے نازک دور میں یہ مسنون دعا پڑھنی چاہیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ فجر کی نماز باجماعت مسجد میں جیسے ہوتی تھی تو اخیر رکت جو سیکنڈ رکت ہے اس کے رکوع کے بعد جب سامی اللہ خلیبان حمدہ کہہ کہ امام کھڑا ہو تو امام بغیر ہاتھ باندے سیدھے یعنی ہاتھ نیچے ہی ہیں یہ دعا پڑھیں مقتدین صرف دل ہی دل میں آہستہ سے آمین کہیں جیسے الحمدلللہ پڑھی جاتے تو پھر آمین کہی جاتے ہیں مقتدین صرف آمین کہیں گے اور امام جو ہے وہ اس دعا کو دوسری رکت کے فرض کی دوسری رکت کے رکوع سے اثار اٹھانے کے بعد اس کو پڑھیں گے اور صحیح حدیث میں ہے کہ جب مسلمان پر کوئی بھی حادثہ پیش آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نمازوں میں مسلمانوں کی حفاظت کے لیے قنوط نازلہ دوائے قنوط پڑھا کرتے تھے اور شرائع منیویہ میں ہے کہ یہ قنوط نازلہ اب بھی مسنون ہے ٹھیک ہے نا اور شامی ویرہ میں دارالفتاوہ میں یہ لکھا ہوئے کہ قنوط نازلہ ہر مسیبت عامہ اور وبائے عامہ کے لیے مستقب ہے پسندیدہ ہے اور جب سارا عالم اسلام اس وقت اور پوری دنیا مسیبت میں ہے تو اس کو پڑھی جا سکتی ہے اور پڑھنے کا طریقہ آپ کو پتا چل گیا ہے یعنی زاد الماد میں بھی اور شامی میں بھی یہ درج ہے کہ حادثے کے وقت فجر کی نماز اور جمہور جو ہنفی علماء ہے ان کے نزدیک یہ مصطحب ہے اس کو پڑھا جا سکتا ہے آج کل آپ نے پوچھا ہے مسجد نہیں جا رہے تو آپ گھر میں جماعت کرائیے اور گھر میں پڑھئے پہلے تو اس کو یاد کریں جو آپ کا امام ہے کیونکہ وہاں پہ آپ کتاب لے کے تو نہیں پڑھیں گے آپ فرض کی نماز میں کھڑیں اور نماز میں ہم دیکھ کے تو نہیں پڑھنے کہ قائل امام ابو نیفہ لہٰذا پہلے کنوت نازلہ یاد کی جائے گی یہ دو طرح سے ہے اور مختلف عدیث کی کتب میں ہے تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اور عورتیں ویسے اس کو ذکر کے طور پر پڑھ لیں کیونکہ وہ جماعت تو نہیں کراتی نا اور اگر جماعت میں کھڑی ہوں اپنے بچوں کے ساتھ تو وہ آمین میں شامل ہو سکتی ہیں ہم نماز بنانے کی بات کرے تھے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بھی دیکھا کہ آپ پوری پوری رات قیام فرماتے آپ کے پاؤں میں برم آ جاتا حضبی بیاشا کی روایت بھی پڑی جس کا مفہوم تھا کہ جب نماز کا وقت آتا تو آپ ایسے ہو جاتے کہ جیسے ہمیں کبھی جانتے ہی نہیں ہیں یعنی یہ آپ کا حال ہو جاتا ایک مرتبالہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز قصوف یعنی سورج گرین کے وقت کی نماز ادا فرمائی بہت دیر تک قرآن کی رکوع سجود میں مشہور رہے اسے اثناء میں صحابہ نے دیکھا کہ آپ نے ایک بار ہاتھ آگے بڑھایا پھر دیکھا کہ آپ قدرے پیچھے ہٹ گئے ایک قدم بعد میں لوگوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ نے نماز میں کیا کیا کہ آپ نے ہاتھ آگے کیا پھر آپ قدم پیچھے ہٹ گئے یعنی آگے بڑھے پھر پیچھے ہٹے اور ہاتھ بھی پہلایا آگے ایک آت دائیں آت تو آپ نے فرمایا جنت اور دوزخ کی تمثیل مجھے اس دیوار کے پاس سامنے دکھائی گئی میں نے بہشت کو دیکھا انگور کے خوشے لٹک رہے ہیں چاہا کہ توڑ لو اگر میں توڑ سکتا تو تم قیامت تک اس کو کھا سکتے تھے پھر میں نے دوزخ کو دیکھا جس سے زیادہ بیانک چیز میں نے نہیں دیکھی تو یہ نماز ہو کہ ہم جنت اور دوزخ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو حضرت ابو بکر صدیق جب نماز قائم کرنے کے لئے کھڑے ہوتے تو ان کے اوپر شدت سے رونا تاری ہو جاتا اور اتنے گداز وہ قرآن پڑھتے تھے کہ غیر مسلم عورتیں مرد بیس پچے سنتے تو رونے داڑے مارنے لگتے تھے اتنا گداز اور سوز ہوتا تھا ان کی قرات میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے اتنے زور سے روتی اچکی بند جاتی کہ ان کی آواز پچھلی صفوں تک جاتی اور فجر کی امامت فرما رہے تھے کہ صحابہ اکرام پیچھے صفے بندے کھڑے ہیں تو ایک شاکی القلب خنجر لے کے آگے آیا اور آپ کے شکم کو چاک کر دیا زہر الود خنجر حضرت عمر فاروق ہش کھا کے کھر گئے ہیں یعنی امام گر گئے ہیں خون کا فوارہ پیٹ چیرا ہوئے اُبل رہا ہے لیکن مسلمانوں میں سے کوئی ہلا نہیں اپنی جماعت میں سے عبد الرحمان بن اوف پیچھے کڑے تھے وہ آگے آئے اور انہیں دوسری رکت مکمل کرائی پھر صاحب نے خلیفہ وقت کو اٹھایا یہ نماز یہ خشو ہمارا دودھ بھی اُبل جائے چولے سے تو ہم نماز کیا ہم سب کچھ چھوڑ کے بھاگتے ہیں ہماری بیل باج جائے تو ہم نماز کا سلام پھیر دیتے ہیں ہمارا بچہ گر جائے تو ہم نماز کا سلام پھیر دیتے ہیں بچہ رو پڑے تو ہم نماز کا سلام پھیر دیتے ہیں یہ دیکھیں اور حضرت علی کا رملہ وجہ جب نماز کا ارادہ کرتے تو آپ کے بدن پر لرزہ اور کانپتے یعنی شیورنگ شروع ہو جاتی اور چہرے کا رنگ بدل جاتا آپ فرمایا کرتے تھے اس امانت کو اٹھانے کا وقت آپ پہنچا جس سے آسمان اور زمین کے سامنے پیش کیا گیا وہ اس سے اٹھانے کی ہمت نہ کر سکے حضرت علی کی ران میں ایک دفعہ تیر لگا آر پار ہو گیا ران میں سے تیر نکالنے کی کوشش کی تو آپ کو بہت تکلیف ہوئی کسی صحابی نے مشوا دیا کہ تیر اس وقت نکالا جائے جب آپ نماز کے لئے کھڑے ہو تیر اندر فسا ہوا ہے پھر بھی نماز کے لئے کھڑے ہوئے آپ کر سکتے ہیں ایسا ہم سب سے پہلے تو نماز چھوڑتے ہیں کہ میں بمار ہوں جی میرے سر میں بڑا در تھا میں نے نماز نہیں پڑھی پھر بھی ماری میں تو زیادہ پڑھ نہیں ہے حضرت علی خرم اللہ جو کھڑے ہوگے آپ نے نماز کی نیت باندھی اس ساتھ تک یکسو تھے کہ آس پاس کی خبر نہیں تھی تیر انتہائی آسانی کے ساتھ نکالا مرب پٹی کی اور آپ کو پتہ ہی نہ چلا حضرت علی نے فرمایا کہ نمازی کے لئے تین عزتیں ہیں پہلی یہ کہ جب وہ نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سر سے آسمان تک رحمتِ علائی بادل بن کر گھٹا بن جاتی ہے اور اوپر سے نور کی بارش اس پہ برستی ہے دوسری یہ کہ فرشتے اس کو چاروں طرف چمہ ہو جاتے ہیں اور اس کو گھیرے میں لے لیتے ہیں اور تیسری رحمت یہ ہوتی ہے کہ ایک فرشتہ اب کرتا ہے اے نمازی اگر تو دیکھ لے تیرے سامنے کون ہے تو کس سے بات کر رہے تو خدا کی قسم تو قیامت تک سلام نہ پھیرے یہ نماز ہم نے بنانی ہے کہ ہم اللہ کے حضور کھڑے ہیں اور اللہ ہم سے بات کر رہے ہیں ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسنہ سیرہ سننہ پڑھ رہے تھے تو جب کسی بھائی کو آپ ہنستہ دیکھیں تو اسے دعا دیا کریں آپ کی بہو اور بیٹا ہنس رہے ہیں تو آپ دعا دیا کریں یہ نہیں کہنا دے داندی نکل دے رہن دے ایسے نہیں ہیں کہنا دی کھیکی نہیں باندھون دی خوشوں دعا دیں اور دعا کیا ہے اللہ تمہیں ہمیشہ ہستا خوش و خرم رکھے تمہارے دانت ہستے رہے یہ دعا دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ ہسنے سے واقعی منع فرمایا اس سے دل مردہ ہوتا ہے بچے سیکھ جائیں گے آج سا آج سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی فکر میں فکر ماند رہتے تھے آپ کا ہسنہ صرف مسکران نہ ہوتا تھا تو زیادہ ہسنے سے بچنا ہے لیکن اگر کسی کو ہستا دیکھنا ہے تو اس کو دعا دینی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہکہ نہیں لگایا تھا مسکراتے تھے اور موہ پر ہاتھ رکھ لیتے تھے جو ہسی آتی تھی یعنی معصومیت موہ پر ہاتھ رکھ لیتے تھے ایک حدیث مبارکہ میں روایت ہے ایک صحابی کی کہ آپ کی ہسنے کی عادت یعنی کم تھی اور مسکرانے کی زیادہ تھی یعنی مجارٹی آف دا ٹائم را کے ملے سے مسلم کی حدیث ہے تو آج ہم نے صرف یہ دعا پہ زور دینا ہے اس کو یاد کرنا ہے از حق اللہ حسنہ کی اللہ آپ کے دانتوں کو ہستا رکھے انشاءاللہ اور پوری امت کو ہستا رکھے اور اس ووا کو ٹالے اور پرشانیوں کو دور کرے اور ویسے بھی یہ ہے کہ کتابیں پڑھ کے تیرنا نہیں آتا خود عمل کرنا پڑے گا پانی میں اترنا پڑے گا ہم کہیں کہ ہم سیرہ کی کلاس لے لیں اور ہم کیونکہ جس طرح سویمنگ کلاس اور کتاب سے نہیں سیکھی جا سکتی بلکل اسی طرح اخلاق بھی پریکٹس سے آئیں گے جیسے آپ روزہ ہم رکھ رہے ہیں تو یہ ہمیں صبر کی پریکٹس حسنہ استقامت سکھا رہے ہیں تو اگر کوئی مشکلہ ابھی گئی ہے زندگی میں بہت سے میسیجز آتے ہیں اللہ ہماری بچیوں پر رحم کرے دل سے دعا ہے ان کے لیے کہ ازمائشے اسمان سے اترتی ہیں اور اگر تعلق اسمان والے سے ہو جائے تو آسانی ہو جائے گی اس لئے اسمان والے سے تعلق بنانا ہے اور انشاءاللہ ایمان مرتا نہیں ہے ایمان والا بھی نہیں مرتا منتقل ہوتا ہے انتقال ہوتا ہے ایک دیس سے دوسرے دیس جاتا ہے ٹھیک ہے نا اور ایک عالم سے دوسرے عالم منتقل ہوتا ہے اور روزے میں تو اللہ پاک حلال کی اجازت نہیں نا دیتے تو حرام حرام کی کہاں دیں گے لہٰذا جب روزہ ہو تو ساری چیزوں سے بچنا ہے یعنی میاں بیوی کے تعلقات حلال ہیں لیکن اس کی اجازت نہیں ہے تو ہم یہ نظروں کا زنا ٹی وی دیکھا جا رہا ہے ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں اس کی اجازت حلال کی اجازت نہیں روزہ دے رہا تو حرام کی کیا دے گا تو لہٰذا روزہ دار کو اللہ پاک اس کی دعا دوسروں کے حق میں قبول فرماتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ سبر کی گھڑی میں جب وہ آخری وقت آئے گا اس میں ہم نے سبر کیا تو وہ جو نظر فضا کا وقت ہوگا اس میں اللہ پاک کلمہ اطاف فرمائیں گے اور ایسے سینے سے لگائیں گے جیسے بچہ روتا ہے تو ماں سینے سے لگاتی ہے اور اس میں بھیجتی ہے دباتی ہے گلے سے بچہ تنگ بھی ہو رہا ہے لال بھی ہو رہا ہوتا ہے جب رو رہا ہوتا ہے تو یہ جو نظر فضا کی موت کا وہ آخری گھڑی ہے وہ ایسے ہی ہمیں تکلیف تھوڑی سی ہوگی لیکن وہ ماں کا بھیجنا ہوگا محنت محبت کے ساتھ انشاءاللہ تو لہٰذا اس پہ گھبرانا نہیں ہے ہم نے اور جو روزے کے نام پہ اپنے پیٹ کو بھوکا رکھے گا انشاءاللہ اللہ کریم اس کے نسلوں کے پیٹ کو بھریں گے لہٰذا روزوں میں کوئی چھوٹی کوئی چھوٹ اس کو چھوڑنا نہیں ہے اور کوشش کرنی ہے کہ رمضان میں جسمانی اور روحانی رزق کے دروازے اللہ پاک سے کلوانے ہیں آپ دیکھیں نا کہ عام دنوں میں ایک ڈالر تو رمضان میں ستر ڈالر اگر ایسی کوئی شفٹ آپ کی لگ جائے کہ آپ کو ایک منٹ کام کرنے پہ جہاں ایک ڈالر ملتا تھا آپ سیونٹی ڈالر ملیں گے تو آپ تو انتظار کریں گے کہ کب وہ میری شفٹ شروع ہوگی تو یہ شفٹ شروع ہوئی ہوئی ہے رمضان کے نام پہ سیونٹی ڈالر ستر فیصد ہمیں عجر مل رہا ہے ہر کام کا لہٰذا ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم روزے کو دل کی گہرائیوں سے رکھیں اور ایسا روزہ رکھیں جو انبیاء کا جیسے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کا بدر کا روزہ رمضان میں آئی ہے بدر تو بہت زیادہ کوششنا آ رہے ہیں آتے ہیں اور ایک کوششن میری آنکھ کھولی چاشت کے وقت جب میں اٹھی میں نے فون پہ دیکھا تو بچی کا میسیج تھا اور اس میں یہ تھا کہ اگر شور رمضان میں خباست پہ اتر آئے آپ کا جینا آرام کر دے تو کیا کریں میرے دل سے دعا نکلی اللہ کریم ہمارے مردوں کو ہدایت اتا فرما دیں یہ جو بیوی کی آہیں ہیں نا یہ ممتہ کی آہیں ہیں آپ اپنی ماں کی تو فکر کر رہے ہیں کرنی چاہیے اللہ نے حکم دیا ہے لیکن وہ اپنے بچوں کی ماں ہیں وہ ممتہ ہے تو جب آپ نے اس کو ستایا تو آپ نے ممتہ کی بد دعائیں لیں بیوی کی تو لیں تو اللہ کریم انشاءاللہ میاں کو ہدایت دے بیویوں کو بھی دے میاں بچار ہے مجھے میسیج نہیں کر سکتے کیا بیویاں اس سے زیادہ خباست دکھاتی ہوں تو ہمیں زوجین کے لیے دعائیں مانگنی ہے وہ اکثر میرے بچے کہتے کہ اممہ آپ ون سائیڈیڈ سٹوری سنتی ہے تو اس لیے آپ کی محبتیں جو ہیں نرم گوشہ جو ہے خواتین کے لیے ہیں یہ دیکھیں کہ مرد بھی بچارے جو ہیں ریسمنٹ کا شکار ہے تو اللہ کرین دو نو پارٹیوں پہ رہم کرے اور اس کا طریقہ ربنا حبلنا سیمنٹی فور نمبر آیت سورت فرقان کی دبا دبا کے پڑے ٹھیک ہے نا اور ایک کوئی سجی آیا تھا کہ آپ نے گھر سے نکلنے کے یاد آپ تو بتائے تھے گھر کے اندر گھسنے کے نہیں بتائے تو میں نے کہا گھسنے کے میں نے بتائے تھے لیکن اس میں ایک دو چیزیں اور اضافہ کر دیتی ہوں کہ جب آپ گھر واپس آئیں جیسے آپ گھر کے ٹرن پہ پہنچی ہیں ڈرائیوے پہ پہنچی ہیں تو آپ ضرور وہ دعا پڑھا کریں جو سورت مومنون کی آیت نمبر ٹوئنٹی نائن ہے اللہ میرا یہاں اترنا مبارک ثابت کر ٹھیک ہے نا ہمیشہ اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس دعا کو پڑھیں پھر لڑائیاں کہا ہوں گی جگڑے کہا ہوں گی آپ نے وہاں اترنا مبارک مانگیا ہے کہ تو بہترین اتارنے والا ہے تو نے میرا آفس میں پھر کولڈ وار لیگ پولنگ کیسے ہوگی باس کیسے خفا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا آپ اس دعا کو آیت نمبر ٹوئنٹی نائن مومنون کی اس کو پڑھیں واپسی پہ اور ایک میں نے آپ کو ذکر بتایا ہوا ہے آئے بونات آئے بونا عبدونہ لربینا حامدون ہم واپس آنے والے ہم توبہ کرنے والے ہم عبادت کرنے والے ہم اپنے رب کی تعریف کرنے والے بہترین واپسی کی دعا ہے ابھی ہم آگے جب سیرہ پڑھ رہے ہیں نا تو ہم غزوہ تائف پڑھیں گے اس سے واپسی پیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا صحابہ سے فرمائی تھی جب مدینہ لوٹ رہے تھے تو آپ نے فرمایا تھا یوں کہہ لو آئی بونات آئی بونا عبدونہ لربینا حامدون یہ بڑے اس میں ردم اور بڑا ماشاءاللہ سے پیس ہے ہمارے سارے سٹوڈنٹ پڑھتے ہیں نئے لوگوں کے لیے یہ ہے گھر کا دروازہ تاؤز اور تصمیعہ پڑھ کے کھولیں تاکہ شتانی جناتی چیزیں آپ کے ساتھ اندر داخل نہ ہوں جب آپ گھر میں آئیں دائیاں پیٹ ڈالیں اندر اور پھر نماز والے تین کام اگر آپ کر لیں زور سے اسلام کرنے کے بعد تین کام نماز کے ہیں سورت فاتحہ سورت اخلاص اتنا رزق ملے گا کہ نسلیں پال جائیں گی دینے والا ہاتھ صدا رہے گا پڑوسی فیض پائیں گے حدیث مبارکہ میں ہے کہ رزق دروازے توڑ کے آتا ہے اور اگر آپ کسی ہوتل میں کی جا کے ٹھہریں تو وہاں بھی یہ عمل کریں ایسا زبردست آپ کا ٹرپ ہوگا کہ عرش سے دسترخان آپ کو ملیں گے عزتیں مرتبیں آفیتیں انشاءاللہ ملیں گی تو یہ کوئی مشکل ہے کہ جس کمرے میں جہاں گھر میں داخل ہو کسی اور کے گھر جائیں آپ دروازے پہ ربی انزل نہیں منزلن مبارکہ پڑھیں آئے بونت آئے بونہ عابدونہ ربی نحامدون پڑھیں اور داخل ہو کے آپ سلام اور اس کے بعد سورت فاتحہ اخلاص اور دونشی پڑھ لیں آج رات سورت کوثر کا عمل آپ لوگوں نے بالکل نہیں بھولنا ٹھیک ہے نا کون سا عمل تین سو تیرہ پورے سال کی روزی روٹی راشن لینا ہے نا اللہ پاک سے انشاءاللہ یہ ہم ضرور پڑھیں گے اللہ کریم آپ سب لوگوں کی حاضی لگائے آپ کو قبول فرمائے اور ہمارے اس بہن بچے کے لیے ضرور دعا کیے گا جس نے میرا خیال ہے پانچ کالے اس لیکچر کے دوران کی ہیں اور مسلسل کی ہیں اللہ کریم جو بھی ان کا مسئلہ ہے وہ حل فرمائے اور اللہ کریم ہم سے اس عمل کو قبول فرمائے اللہ کا میت و مجید اللہ مینی اصلو کا واتوجہو الیکا و نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی فی رحمتی یا محمد انی یا توجہو بکا الہ ربی کا انتق ساہا جاتی اللہ ملک الحمد کمان تالو فصلے اللہ سیدنا محمد کمان تالو وفل بنا کمان تالو فا انہ کا انتال التقوی باہل المغفرہ یا ولل اولین یا آخر الاخرین یا زل قوت المتین یا ارخام المساکین یا ارخام الراحمین اے میرے کریم مالک تیرے بندے تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے بیٹے ہیں اللہ کریم ایک اشرہ ختم ہو گیا تیری رحمتیں برسیں تُنہیں معافیاں دیں تُنہیں سجدیں بڑھائیں تُنہیں ذکر کی توفیق دی تُنہیں سیرہ سکھائی اے میرے کریم مالک تیری بڑی مہربانی تُو خود فرماتا ہے میرا شکر کرو گی تُو میں نعمتیں بڑھاؤں گا اللہ کریم ہم آپ کا کھر بوبار شکر کرتے ہیں اللہ کریم اتنا بہترین رمضان آپ نے عطا فرمایا ہمارے پیارے ہماری آنکھوں کے سامنے رہے اللہ کریم اللہ کریم آفیتیں رکھی تُو نے ہمارا کوئی پیارہ ہم سے جدا نہیں ہوا کوئی آپ نے ہاسپیٹلز کے چکر نہیں لگوائے تیری بڑی مہربانی اللہ کریم ہماری نعمتوں کو بڑھا اور امت جس جس تکلیف میں ہے اللہ کریم ان کو اس پہ صبر استقامت عطا فرما اور اس کا بہترین بدل عطا فرما اور ان کے درجات کو بڑھا اے میرے کریم مالک اے میرے سونے آقا ہم سب سے راضی ہو جائیں ہمیں معاف فرما دیں اور جو یہ ہم نے بولا ہے جو سنا گیا ہے اللہ کریم جو اس میں خیر کے بولیں وہ صدا عمت میں منتقل ہوتے رہیں میرے کریم مالک میرے سونے آقا میرے کریم مالک تیری بڑی مہربانی ہے اس قابش کو ہم سے قبول فرما ہماری نسلوں کی طرف سے ہمارے عباق کی طرف سے قبول فرما اور ہماری نسل کو اللہ کریم پوری عمت کے جنوینس کے ساتھ اس کام کے لئے قبول فرما لے تیرا وعدہ ہے کہ تو دنیا کے کچھے پکے مکان میں اپنا تعرف اپنا کلمہ پہنچائے گا تو اللہ کریم ہماری نسلوں کو یہ چاکری یہ نوکری اپنے گھر کی دے دیں اور قبول فرما لیں وہ قابل نہیں ہیں اللہ کھوٹے اکھرے ہیں فقیر کے ہیں میلے گندے کچھلے ہیں اللہ کریم ہمارے ہیں نا ہم مائے ہیں اللہ کریم وہ جیسے بھی ہیں تو انہیں قبول کر لے اور دھوبی گھاٹ پہ تو میلے ہی کپڑے آتے ہیں تو اپنی رحمت کے دھوبی گھاٹ پہ ان کو اللہ کریم نہلا دے پاک کر دے ان کے گناہوں کو ماف کر دے اور ان کو قابل نہ بھی ہو تو تو قابل کر دے اگر وہ شکی القلبوں میں تو لکھ چکا ہے بعد بختوں میں تو انہیں نیک بختوں میں لکھ دے میرے کریم مالک لکھنا اور مٹاننا تیرے بس میں ہے فرشتے تیرے حکم کے متاج ہیں اللہ کریم ہمارے بچوں کی نحستیں ہماری فیملی کی نحستیں دور فرما دے نسلوں کی نحستیں دور فرما دے اور اللہ کریم کوئی بدعا آہا اگر پیچھا کر رہی ہے تو اس سے نجات عطا فرما دیں اور اللہ کریم ہماری یہ دعا جو ہم نے مانگی جو مانگ رہے ہیں جو مانگیں گے صدا پوری امت کے جنوئی نسل کے لیے اور بالخصوص ہمارے ارسادوں ہمارے شیخ ان کی نسلوں اور پہزاف اسلام ان سے جڑے سارے ساتھیوں اور مددگاروں کے لیے صدا قبول فرمانا اور ان سے جڑے سارے لوگوں سے صدا قبول فرما لینا اے میرے کریم مالک اے میرے سونیا کا مانگنے کا سلیکہ نہیں تجھے دینے کا طریقہ ہے تو اپنے خاص خزانوں میں سے خاص خزانوں میں سے خاص نعمتیں بہترین جسمانی روحانی رزق بہترین جسمانی روحانی شفائن بہترین علم بہترین حلم اللہ کریم بہترین معرفت اللہ کریم بہترین عمال خشو و خضو کی نمازیں اللہ کریم اپنی رحمت سے ہر اچھی خبر عطا فرمائیں اور بری خبروں سے بچا لیں اے میرے کریم مالک بہت سی گودے ویران ہیں اور تیرے آگے روز ہاتھ اٹھاتی ہیں اللہ کریم اللہ کریم انہیں ویرانیوں سے بچا انہیں پھل پھول لگا دے تیری بڑی مہربانی ہے بہت سی ماہیں اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے تڑپتی ہیں اللہ سنے غیب کے خزانوں میں سے آج صورت کوسر پڑی جائے گی اللہ کریم یہ ہوئی کسر کا ذکر ہے اللہ کریم اس میں خود ہے کہ تیرا دشمنی ابتر رہے گا اللہ کریم اس کو پڑھ کے کون بے اولاد رہے گا اللہ کریم کون دم کٹا رہ جائے گا کون ایسا ہوگا جس کا کوئی وارث نصیر نہ ہو اللہ کریم اس کی تاثیر عطا فرمائیں اللہ کریم بچے جب ہوں گے جب رشتے ہوں گے تو اللہ کریم اس صورت کوسر کی تاثیر میں بہترین زوج بھی عطا فرمائیں بہترین اولادیں بھی عطا فرمائیں مال بنون عطا فرمائیں اور اللہ کریم اس کی تاثیر جو ہمارے بزرگوں نے بتائی ہمارے شیخ نے اسی لہول کی تاثیر ہر پڑھنے والے کو عطا فرمائیں اور اللہ کریم پوری امت کو اس کی تاثیر جن و انس کو عطا فرمائیں اے میرے کریم مالک اے میرے سونے آقا